جب ہماری شادی ہوتی ہے اور ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں اپنے شوہر کے ساتھ تو عام طور پہ it's not just him ہماری زندگی میں کچھ اور نئے رشتے بھی قائم ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک رشتہ ساس اور سسر کے ساتھ ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں یہ رشتہ اتنا سٹریسفل نہیں رہا جتنا کہ پشلی جنریشن میں تھا اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں اس کے باوجود اکثر اوقات ایک لڑکی کی برداشت اپنی ساس یا سسر کے لیے اتنی نظر نہیں آتی جتنی کہ اس کے اپنے پیرنٹس کی روکڈھوک پر ہوتی ہے ان سے اس انٹالرنس کے جب وجہ پوچھے تو وہ کہتی ہے کہ وہ میری امہ ہے اور میری امی کی جگہ کوئی اور کیسے لے سکتا ہے ماں ماں ہوتی ہے اور ساس ساس ہوتی ہے اس پر لڑکی کی امی بھی زیادہ اوبجیکٹ نہیں کرتی کیونکہ داماد کا بھی ان کے ساتھ کچھ ایسا ہی لوک وارم معاملہ ہوتا ہے اور جب ہم اس ایکویجن کو اپناتے ہیں تو شاید ہی ہم بھول جاتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد ہمارے اپنے بچے بھی اس ایکویجن کو اپنائیں گے اور اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے میرے شوہر اکثر اپنی شادی سے پہلے کے قصے سناتے ہیں تو ان میں ان کے دوستوں کا بہت بڑا رول تھا اور ان کی وجہ سے انہوں نے اپنی امی کی ڈانٹے بھی بہت سنی ہے پھر گھر کی گھنٹی بجانا آڈ آورز پر اور جب گھر والے زیادہ ڈسٹرب ہوتے تھے تو سٹریٹ پولز پر پتھر مار کے سگنل دینا کہ باہر آجاؤ کرکٹ کھیلنے اس پہ میری ساس اکثر ان لڑکوں کو ڈانٹ دیا کرتی تھی کہ تم لوگ اپنا اور اس کا ٹائم ضائع کرتے ہو تو بہرحال وہ نہ باز آتے تھے اور نہ ملنے سے رکھتے تھے ڈانٹ بھی خوشی خوشی کھا لیا کرتے تھے انہوں نے کیوں برا نہیں مانا کہ اس طرح تو صرف ہماری اپنی امی بات کر سکتی ہے اور ان کا سارا فوکس بینیفٹ پر ہوتا ہوگا اور ان کا سارا فوکس بینیفٹ پر ہوتا ہوگا اور ان یادوں کو اب بھی انجوائی کرتے ہیں جب وہ ملتے ہیں تو جس دن ہم نے اپنے سپاوز کو ان کے لفنس کے ساتھ اس بات کا جس دن احساس ہو گیا کہ ٹھیک ہے وہ آپ کی سگی ماں نہیں ہے and she might not be privileged enough to enjoy that love from you as your own mother does but she is a mother of someone you have embraced for better or for worse if you own your spouse you will own everything that's dear to his heart or کیوں cost benefit analysis اگر آپ اپنے شوہر کے ساتھ کوئی main grievances نہیں رکھتے اگر آپ کو اپنی زندگی ان کے بغیر incomplete نظر آتی ہے all the moments of joy and happiness that you share together اس کے سامنے کیا واقعی یہ matter کرتا ہے اگر آپ کی ساس آپ کو کچھ تھوڑا سا کہہ دے ایسی بات جو ماما تو کہہ سکتی ہے مگر کوئی اور نہیں کہہ سکتا تو اپنے spouse کے loved ones کو embrace کریں بڑے دل کے ساتھ we can't pick and choose things in our relationships اور یہ بات مردوں کے لیے بھی ہے کیونکہ بہت سی عورتیں اپنے سسرال والوں کو اس لیے accept نہیں کر پارتی کیونکہ آپ کا اپنا رویہ ان کے گھر والوں کے ساتھ literally guest appearance کا ہوتا ہے لڑکی تو اپنے سسرال والوں کی بری کڑوی باتیں بھی مسکر آ کر برداشت کرے اور لڑکا اپنے سسرال میں ذرا زیادہ interest شو کرے تو اس کو گھر دماد کا title سب سے پہلے اس کی اپنی امہ دے دیتی ہے تو ایک لڑکی میں resentment کیسے نہیں آئے گی so this has to go both ways تو اپنے ساس اور سسر کو اپنے ماں باپ کا رتبہ دیں شوہر اور بی بی دونوں کو اپنے سسرال والوں سے ایسا برطاو رکھنا چاہیے جیسا کہ وہ اپنے والدین کے لیے اپنے spouse سے چاہتے ہیں اس سے نہ صرف آپ کے اپنے spouse سے تعلقات بہتر ہوں گے بلکہ اس سے اللہ بھی ضرور راضی ہوگا because what can please اللہ more than pleasing your better half موسیقی